اسلام علیکم ڈیئر ایم بی بی ایس این بی ڈی ایس ایس پائرنٹس بچوں کے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کئی کوسشنز وہ پوچھ رہے تھے تو میں بھی جواب دے جا رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ سب کو ایک ویڈیو کے اندر کچھ ایک پیغام دے دیا جائے ان کے کوسشنز کا آنسر کر دیا جائے کچھ کوسشنز ہیں میرے سامنے تو باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے نمبر پہ بچوں کا ایک کومن کوسشن آ رہا ہے اینی چینس آف ریکنڈکٹ ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں تو کی پی کے میں کوئی ریکنڈکٹ نہیں ہونے جا رہا بڑی سٹریٹ فورڈ سی بات ہے ان کا ریزلٹ سب سے پہلے آ گیا تھا اور کسی قسم کا وہاں پہ ایشو بھی نہیں ہوا تو وہ بچے تیار ہیں اپنے ایڈمیشن کے لیے یو ایچ ایس پنجاب میں بھی پھر ریزلٹ آ گیا یا اس میں بھی کسی قسم کا ہاں کیس کا کوئی پروبلم رہا بچوں نے ایشو بھی کریئٹ کیا اور بزاتے خود میں بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جو ایک کوسشن انگلیش کا تھا اس میں اے اور بی دونوں آپشنز ہو سکتے تھے کیونکہ پنجاب کی بکس کے اندر وہ اینڈ سے پہلے کومہ یوز کرتا ہے جب تین اینٹیٹیز کو وہ جوئن کرے لیکن بچوں نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ آورال باقی جو فیزکس کیمسٹری ہے اس نے کافی سپورٹ کیا پنجاب کے سٹوڈنٹس کو بائیلوجی بھی بہت اچھی تھی ایکسپٹ چار پانچ کوسشنز یا جتنے بھی تھے وہ بائیلوجی والے لوگ بہتر جانتے ہیں انگلیش بہت آسان پیپر تھا صرف ایک کونٹروورشل کوسشن تھا جس کی دو اپشنز ہو سکتی تھی لیکن جو ایو ایچ ایس نے صرف ایک اپشن کو ہی فائنل کیا خیر اس کے اوپر بچوں نے کوئی اس پر پروٹیس نہیں کیا تو یو ایچ ایس بھی اپنا ایڈمیشن پروسس جلد سٹارٹ کرنے والا ہے اس میں کوئی ریکنڈک کے چانسز نہیں ہیں پرابلم آیا تھا دو یونیورسٹی میں سندھ میں سندھ والے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا جس کے اوپر بڑی اچھی سی انہوں نے ایک پریس ریلیز کی کہ ہمارا اس بار جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریکنڈک کروانا پڑ گیا تھا اس بار انہوں نے بڑے کیٹوگوری کے لیے کہہ دیا کہ اس میں جو پیپر آپ کو نظر آ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایکچلی وہ اصل پیپر تھا ہی نہیں کوسشنز اس کے پیپر میں نہیں تھے تو آپ جو ہے وہ سندھ والے بچے بھی میرا نہیں خیال کہ وہ ریکنڈک کا نہ انہیں خیال کرنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے اب آ جاتے ہیں بلوچستان بلوچستان میں کئی بچوں نے پروٹیس کیا مشکل پیپر آیا ان کے لیے پروبلم ہوئی مارکس کافی کم آیا ہے ان کا ڈوب بھی کافی کم مارکس پہ ہے تو وہ بچوں کا بھی میرا نہیں خیال کہ کچھ بننے والا ہے وہ بھی اپنے ایڈمیشن کی تیاری کریں لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ جس میں زیادہ پروبلم آیا ہے وہ ہے سزامبو سزامبو کا کیس کورٹ میں بھی گیا اور بچوں نے پروٹیس کیا اور جو کی جاری کی گئی تھی سزامبو کی طرف سے اس کے اندر بھی بہت ساری ارگولارٹیز ہیں پروبلم آ رہے ہیں اب یہ ہے کہ کوئی اللہ کرے کہ بچوں کی کوئی سنی جائے تو سزامبو جس جس نے بھی دیا ہے اس کے آپ سمجھ لیں 30% چانسز ہیں صرف 30% ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ پیپر جیسے اے پیپر اور بی پیپر کے اندر دو اپشنز ہی ڈیفرنٹ ہوں تو سزامبو میں یہ پروبلم آیا ہے کہ دو پیپرز کا جو اپشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ تھیں تو اس کے اوپر پھر دیفنیٹلی وہ پروبلم اگر ان کو لگے جو وہاں پہ اس چیک کرنے کے لیے ایک ٹیم منٹیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے اگر وہ اس کے اوپر کوئی ریکمینڈیشن دے دے کہ یہ آپ کا ریکنڈک کیا جا سکتا ہے تو پھر چانسز ہیں اچھا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں ایک امید ہے پہلے بات جس کے اچھے مارکس ہیں وہ بھی بہت کم مارکس ہیں ایس کمپیرڈ ٹو یو ایچ ایس این ادھر پروبنسز سزامبو کے اوورال ہائی مارکس نہیں ہیں کوئی اتنے نہیں ہے جیسے اس بار ماشاءاللہ لائن لگ گئی ہے یو ایچ ایس نے تو کسی بھی ادارے کو نراش نہیں کیا سب کوئی بہت اچھے اچھے مارکس دیں ہیں تو ون نائنٹی پلاس بہت سارے بچے ہیں ان بچوں کے لیے اچھا بات یہ بھی ہے کہ اگر تو یہ اپنی بات پہ قائم رہے اور دوہزار پچیس میں جو ہے یہی ریزلٹ ویلیڈ رہا تو جو اس بار ون نائنٹی لے چکی ہیں لیکن ایف ایس ای میں مارکس کم ہونے کی وجہ سے ان کا میرٹ نہ بن پایا تو اگلی بات میرٹ پہ بھی آئے گی تو ان کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ اگلے سال اپنی ایف ایس ای کو امپروف کریں اور گو فور ایف ایس ای ویڈ گوڈ مارکس تو پھر اگلے سال اگر یو ایچ ایس کے مارکس اتنے نہیں آئیں گے تو ان کو پہلے چانس ملے گا جو اس سال کے ریپیٹر ہوں گے ان کا اسی سال کے ریزلٹ کے اوپر ایڈمیشن ہونے کے برائیڈر چانسز ہوں گے سو کم تو دا پوائنٹ اگین اون سزامبو سزامبو میں یہ ہے کہ آپ امید رکھ سکتے ہیں مارکس ان کے اوورال کم ہیں رکھیں چاہے کم چانسز ہیں لیکن چانسز ہیں ان کیس ریکنڈکٹ ہوتا ہے اور آپ نے ٹائم ضائع کر دیا روتے دھوتے تو پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا پیپر سے پہلے پورا سلیبس کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مارکس کم ہیں تو بجائے اس کے کے رونے دونے کے آپ پڑھیں ایک گیپیئر لے لیں گیپیئر کا یہ ہوگا یعنی آپ اسی چکر میں پڑھنے کے اگلے سال پیپر دینا ہے تو نہیں چھوڑے گا لوگ ساٹھ ساٹھ سال تک اپنے خواب کے پیچھے بھاگتے ہیں پوری زندگی تک اپنے خواب کے پیچھے بھاگتے ہیں انڈین پریزیڈنٹ کی بات آپ جانتے ہوں گے تو اس نے اپنا پریزیڈنٹ بننے کے بعد اپنا خواب پورا کیا جہاز اڑانے والا تو آپ ایک سال تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا واقعہ میں پیشنیٹ ڈاکٹر اگر آپ بننا چاہ رہے ہیں تو اہاں اسی چکر کو لے کے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور اگر ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو آپ بڑے لکی ہوں گے کیونکہ آپ کی پریپریشن میں گیپ نہیں آیا ہوگا نہیں بھی ہوتا تو آپ اگلے سال کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے یہ ایک مشورہ ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ پرابلم آیا کہ جیسے ایک بچے نے اپنے کی میں چیک یہ 174 ہیں جب ریزلٹ آیا تو 154 تھے اس طرح کہ کئی بچوں نے بتایا اب پتہ نہیں وہ بچے سچ بتا رہے ہیں جھوٹ بتا رہے ہیں میں مجھے نہیں پتا وہ کیا بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کی کے مطابق ایک میری خود کی سٹوڈنٹ ہے جس نے فیزیکل سیشن میں میرے سے پڑا اس کے 184 مارکس ہیں اب 74 لگے ہوئے ہیں اس کے ریزلٹ کے اندر تو خیر وہ UHS کی ہے اب اس کا کیا پروبلم ہوگا کیا ہے بنے گا کیا ہوگا کس طریقے سے اس کے کیلگولیشن ہوئی ہے تو وہ میل کر دی گئی ہے اس طرح سزامبو کے کئی سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں ہمارے نیئر پیئر کے سٹوڈنٹس 154 ہیں تو ان کے 138 لگے ہوئے ہیں جب ریزلٹ آیا تو کی میں ان کا کچھ اور ریزلٹ تھا تو میں آپ سے کہوں گا اس وقت باقی جتنے بھی پروبنسز ہیں وہ تو اپنی تیاری کریں اس کے اوپر بھی آئیں گے میرٹ کیا ہوگا اس کی بات کریں گے لیکن سزامبو کے بچوں کو جھوٹی امید میں بالکل دلانا چاہوں گا بس آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں جن کے مارکس اچھے ہیں وہ ایزی ہو جائیں ان کے بعد میں بھی اچھی آ جائیں گے اچھا اگلی بات ہے what will be the cut of merit for 2024 تو cut of merit کا بار بار کوسچن آ رہا ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر سزامبو ریکنڈکٹ نہیں ہوتا تو فیڈرل میں جو ایک میڈیکل کالیج ہے اس میں اپنا جو فیڈرل کا کوٹا ہے اس کا merit کم رہے گا کیونکہ overall کوئی مارکس اتنے زیادہ اچھے نہیں آئے ایک تو یہ آپ کو فائدہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ 2023 کا result اگر آپ کا اچھا ہے سزامبو والوں کا خاص طور پہ وہ والے بچے جو فیڈرل territory میں آتے ہیں جنہوں نے admission ہی فیڈرل میں لینا ہے یعنی کسی اور province میں نہیں لینا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کریں کہ آپ اپنا پچھلا اگر result اچھا آیا ہے تو اس کی بیس پہ بھی apply کر سکتے ہیں according to the act of PMDC تو یہ act موجود ہے آپ اس کی بیس پہ بھی apply کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر سزامبو کے بچے یعنی جن لوگوں نے فیڈرل میں ہی admission لینا ہے ان بچوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کا aggregate 91 92 کو touch کر رہے تو ان کو relax رہنا چاہیے فیڈرل میں میرا خیال ہے کہ ان کا admission ہو جائے گا لیکن انٹر پروینسز میں جیسے پنجاب کے بہت سے بچوں نے سزامبو کا ٹیس دیا تو ان کے UHS کے ٹیس کے مقابلے میں کئی بچوں کے 195, 196, 198, 199 اور ان کے آرہے ہیں 170 سزامبو کے ٹیس میں کم آرہے ہیں تو اب وہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے domicile کی بیس پہ 195 والے کو compete کر سکیں گے کیونکہ یہ rule ہے کہ آپ ٹیس کسی بھی پروینسز کا دے لو لیکن admission آپ کو پہلے جو آپ کے پروینسز میں ملنا ہے یعنی جو بچہ پنجاب کا domicile لے کے بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں open merit جو ہوگا open merit کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے 50% mdcat ہے پورے پاکستان میں کسی بھی city کسی بھی آپ نے اس کی جو conducting exam conducting body ہے چاہے kpk کا kmu ہے ڈو یونیورسٹی ہے بولان ہے کہیں کا بھی آپ نے ٹیس دیا ہے تو 50% آپ کا mdcat کا score لیا جائے گا 40% آپ کی fsc کا score لیا جائے گا 10% میٹری کا score لیا جائے گا تو جو بچے a levels o levels ہیں تو یہ 10% o levels کی equivalence اور 40% a levels کی equivalence لی جائے گی اچھا اب ایسا بچہ جس نے سزامبو ٹیسٹ دیا ہے اور بہت سے لوگوں نے دیا ہے پنجاب کہ مجھے پتہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ان کا یہ تھا کہ 2023 میں بڑا آسان پیپر آیا 2022 میں بڑا آسان پیپر آیا اس بار بھی ہوگا لیکن ان کے ست پرینک ہو گیا کچھ تو سزامبو کا پیپر unexpectedly آپ سمجھ لیں کہ out of course out of slaybers کافی زیادہ بچوں کے مطابق مبینہ طور پر ان کو یہ ملا ٹھیک ہے تو اب میں یہ بات کہوں گا کہ وہ بچے جن کے score کم ہے اور ان کا aggregate aggregate اگلا question ہے میرے پاس جو بچوں گے نا کہ cut of merit بلکہ یہی ہے cut of merit کیا ہوگا یہ ہے نا سوال تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی student جو 93 سے لے کے 94 ہے i'm talking about uhs university of health sciences اور خاص طور پر وہ بچے جنہوں نے admission سزامبو سے اپنا جو ہم ڈی کیٹ دی ہے تو 93 سے 94 والے یہ جو students ہیں میری calculation ہے that might be wrong یہ wrong ہو سکتی ہے لیکن میں جو numbers آ رہے ہیں ہمارے پاس جو stats آ رہے ہیں میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ والے جو students ہیں یہ yellow line پہ ہے yellow line آپ سمجھتے ہیں traffic signal میں yellow line وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ابھی آپ پتہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے رکھیں گے yellow line red ہونے سے پہلے بھی yellow ہوتی ہے green ہونے سے پہلے بھی yellow ہوتی ہے یہ yellow line پہ ہیں میری خواہش ہے 93 پہ رکھے merit اور سے اوپر والے جو سٹوڈنٹس ہوں گے یہ green line میں ہوں گے ٹھیک ہے اور specially 95 والے بچے بلکل ایسے سیکیور ہیں جیسے وہ اپنی ماں کی آگوش میں ہیں تو یہ repeater خاص طور پہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو ایسی بنائی تھی کہ repeater کو بہت فائدہ ہونے والے خاص طور پہ وہ جن کی تھرڈ اٹیمٹ تھی تھرڈ اٹیمٹ والوں کے پاس ریزلٹ ہے دو ہزار بائیس کا اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے دو ہزار بائیس میں آپ سمارٹ سیبس کی وجہ سے ریزلٹ اچھے تھے تو 95 پہ اس وقت جو repeater کے 180 مارکس ہیں انٹری کوڈ خرید دیں 93 سے 94 والے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اردگرد جو ہے آپ دعائیں کریں جو خاص طور پہ UHS والے ہیں تو آپ دعائیں کریں ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں یہ ہو گیا UHS کا آئی ہوپ یہ اب آپ کو بات کلیر ہے 93 سے نیچے والے میری پرسپشن کی اکوڈنگ وہ ریڈ لائٹ ہے ان کے لیے میری پرسپشن کے مطابق خدا نہ کرے ایسا ہو جو بچے ابھی مجھے 92 سے اباب والے ہیں وہ سارے مجھے گالیاں دے رہے ہوں کے سارے یہ کیا باتیں کرنے لگ ہمیں آپ نے ڈیسارٹ کر دیا آپ کو ڈیسارٹ کرنا ہرگز مطلب نہیں ہے جو سٹیٹس میرے پاس آ رہے ہیں اللہ کرے کہ 92 پہ میرٹ گرے میرے بہت سارے بچے ڈاکٹر بنے ہمارے پاس جو ہم سے بات کر رہے ہیں اور 91 والوں کا بھی اللہ کرے ہو کہیں نہ ہو جائے میں تو یہ دعا کر رہا ہوں اور اس وقت پنجاب کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے تو سکولرشپ بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں آپ ان سکولرشپ کو بھی جو ہمارے ساتھ ایڈ ہیں آپ ہمارا گروپ جو باقی بچے اس وقت مجھے سننے اگر وہ گروپ میں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس گروپ کا لنک موجود ہے آپ جو کیجئے ہماری کمیونٹ اس میں آپ کو سکولرشپ کے بارے میں انفرمیشن پتہ چلتی رہی گروپ پنجاب نے سکولرشپ آناؤنس کی آپ ایڈمیشن لے کے پھر گروپ پنجاب کی سکولرشپ بھی اٹین کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن کے ساتھ میں 92 گا 93 تک اگر رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہو جائے 92 پہ آج تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے کیونکہ سے اوپر ہے اس کو دعائیں تھوڑی بہت کرنی چاہیے 93 پلس والا جو سٹوڈنٹ ہے میرا خیال یہ ہے کہ 93 پرسنٹ والا جو کے پی پی کے جس کے پاس ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے تو میرا خیال ہے مجھے یہ لگ رہا پرسنل کہ اس کو کوئی مستہ نہیں اس کا ہو جائے 92 سے 93 والا اور 92 سے جو کم والے ہیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ 92 سے کم میرٹ نہ جائے اللہ کرے کہ چلا جائے 91 پہ جائے گا تو بہت بچے ڈاکٹر بنیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی میں یہ ڈیسارٹ نہیں کر رہا ہوں یہ میں اپنی سپیکیولیشن بتا رہا 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 کہ ساتھ یہ اتنی رونگ ہو کہ میں جو نیچے والا میرٹ بتا رہا رہا اس سے چلا جائے ٹھیک ہے اچھا سندھ والے سٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے سندھ میں ہمیشہ ایک پروبلم چلتا رہتا ہے ایڈون نو کہ یہ پروبلم مبینہ طور پہ ہوتا ہے یا ریالیٹی میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پیپر اس کا لیک ہونے کا اتنا کوئی اس میں لیکیج کا مسئلہ رہتا ہے پیپر میں کہ لیکیج اس کی بند نہیں ہو رہی ہے اگر میری بات کسی طریقے سے پہنچ جائے کہ بھئی اس کو پالش کریں اس کے ٹانکے شنکے لگائیں کہ لیکیج اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے اگر نہیں ہو رہی تو دل میں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے تو بیٹا سندھ والے سٹوڈنٹس کا میرا خیال ہے کہ وہ آپ کا انشاءاللہ ہوگا اب آجاتے ہیں آپ کا سمجھ آگیا جی اس کے پاتھ اگلا سوال ہے پروسیس کب سٹارٹ ہوگا بہت جل سٹارٹ ہونے ابھی ان کا ری چیکنگ کا پروسیس سٹارٹ ہے جب یہ سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو اور وہ سٹیٹس شو کریں گے اس کے مطابق پتہ چل جے گا جی کہ کب سے یعنی ویری سون آکٹوبر کے میڈ تک یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جیسے نمز کا آپ جانتے ہیں کہ نمز کا سکسٹین سے جو پرائیویٹ سیٹس ہیں سکسٹین آکٹوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور غالباً ایرت آکٹوبر سے جو راول پنڈی میڈیکل کالیج ہے اس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں تو نمز کا تو یہ ڈیٹ آ چکی ہے اب رہ گئی بات باقی پروونسیز کی تو ان کا میڈ آف آکٹوبر سیل اینڈ آف آکٹوبر تک ایڈمیشن پروسس سٹارٹ ہوگا آپ نے ایک بار ہی اپلائے کرنا ہے نمز کا پرائیویٹ لی آپ کو ہر کالیج میں لاز ٹائم تو ہر کالیج کے لیے لیے فیز جمہ کرونی پڑی تھی آپ گیٹ اتنے پرسنٹ سے اوپر ہے تو جن کا ہوگا جیسے مثال کے طور پر پنجاب کی سیٹس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب کی اندر سیٹس ہیں 3400 سیٹس بی دی ایس کی ملا 3400 ہیں تو سٹیٹس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا نمبر ہے فور سٹیٹس ہیں یہ سٹیٹس 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 ان بچوں کا کہیں فیڈرل میں کہیں ادھر ادھر کہیں ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان بچوں کو امید رکھنے چاہیے 4000 سٹیٹس کو کہ ان کا ایڈمیشن جو ہے اپلائی کرنا چاہیے اگلا ہے پرونس سٹیٹس کر سکتے ہیں تو بڑا ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ بلکل اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اوپر میریٹ پہ نہیں کر سکتے اوپن میریٹ پہ سندھ والے بچوں کو ہی پہلے ایڈمیشن ملے گا آپ کے لیے پنجاب میں جیسے آپ سندھ کے سٹیٹ ہیں آپ سندھ میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور مثال دے رہا ہوں سندھ کا میریٹ جا کر رکا نائنٹی ون پوائنٹ ٹو پر آپ کا میریٹ ہے نائنٹی ون پوائنٹ ون نائن اب آپ کی سیٹ تو نہیں بنی سندھ میں اب آپ ریسی پروکل سیٹ کے لیے سیٹ کا نام یاد رکھ لینا ہے ریسی پروکل سیٹ ہیں آپ ریسی پروکل سیٹ کے لیے اپلائے کریں گے اور پھر ان کا بھی میریٹ بنتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج ہے لاہور میں اور اس کی ریسی پروکل سیٹ دس تو دس میں اب کے پی کے ادھر سے بلوچستان کے موجود ہیں تو پنجاب میں تو سب کے لیے سیٹ موجود ہیں فیڈرل کے اندر بھی ہیں فیڈرل کا کوٹا ہوتا ہے کہ پنجاب کے بچے کتنے فیڈرل میں اپلائے کریں گے بلوچستان کے کتنے کریں گے تو آپ جب فیڈرل میں کر رہے ہوگے تو اپنے اس کوٹا کے اوپر آپ کو ایڈمیشن ملے گا یہ نہ سوچ گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی میرا ایگریگیٹ ہے 92.2 مثال دے رہا ہوں اور سندھ کا ایگریگیٹ بنا ہے 91.2 تو میرا تو سندھ میں ایڈمیشن ہونا ہی چاہیے نہیں سیکھیں اس بات کو سمجھیں 91.2 ان کے اپنے سٹونٹس کے لیے آپ کا اپنے پروینس میں دیکھیں کہ آپ کا نہیں بن رہا تو آپ جا رہے ہیں ادھر تو ادھر تو آپ سے اوپر والے یعنی آپ کے پروینس کا میرٹ رکھا 93 پہ جا کے آپ نے کہ میرا کم ہے تو چلو میں اس میں جا کرتا ہوں دو میں جا کر تا ہوں اب جب جائیں گے تو آپ دیکھ 92.2 والا 92.3 4567 یہ سارے بچے ہو سکتا ہے سندھ میں اپلائی کر رہے ہوں تو ٹوپ ٹین والے انہوں نے اٹھا لینے یہ نہ سوچ گا کہ میرا تو سندھ والے سے اگری گیٹ زیادہ بن رہے تو مجھے پریفرنس ملنی چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ میں نے صرف آپ کو سندھ اور پنجاب کی ایک اگزامپل دیئے کہ ریسی پروکل سیٹس موجود ہیں آپ اس میں اپلائی کیجئے میرٹ پھر بھی یعنی ان سے ہو سکتا ہے کم اس پروونس یا زیادہ ہو لیکن وہ ہوگا کہ آپ کا الگ سے میرٹ بنے گا ریسی پروکل سیٹس کے لیے اچھا ادھر اپشن یہ بڑا اچھا کوششن ہے اس کے اوپر لائف سیشن سر امار بہت دفعہ کر چکے ہیں اور میں صرف اتنی سی بات کہوں گا اگر آپ کا ڈاکٹر بننے کا خواب ہے تو گی پیئر لے لیں انشاءاللہ آپ اگلے سال کریں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں نے تو ایم بی بی ایسے ہی کر رہا تھا اگر ہو جاتا تو ٹھیک نہیں تو میں نے کچھ ہیلتھ سائنس میں ایڈمیشن لے لیا تھا اس کے ساتھ اس بار ایٹم دیا پیپر آسان آگیا اس کی گوڑ میند بھی اس نے کی ہوگی یقینی بات ہے وان ایٹی سکھ اکیس میں بھی نہیں ہوا بائیس میں بھی نہیں ہوا تیس میں نہیں بائیس کے بعد اس نے لے لیا ایڈمیشن تیس میں اس نے ایٹمیشن نہیں ہوا اس بار اس کا ہو چکا ہے چار سال بعد تو بیٹا اگر آپ اس طرح کے کوئی آپ ایڈوینچر کرنا چاہتے تو آپ میڈیکل کی میڈیکل کی فیل میں رہ کے آپ ایڈمیشن لے لیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اگلی بار آپ ایڈی کی ایٹمٹ دے لیجیے گا کسی اون لائن سورس جو کہ سب سے اچھا نیئر پیر ہی ہے آپ اس طرح سے جو 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 ایڈی کریں جو یونیورسٹی مائنڈ میں جو موجود ریالیٹ ہے وہ اس کو پکچر آپ کے سامنے ایک پیش کی ہے آپ اس کا مائنڈ نہ کی جن سورنٹس کو میں نے کہا دعائیں کریں وہ دعائیں کریں امید رکھیں اور جن سورنٹس کو میں نے کہا کہ ان کا ریڈ لائن ہے وہ بھی دعائیں کریں اللہ پاک ہو سکے میری میری سپیکیولیشن رونگ ہو جائے اور اللہ کرے ان کا میرٹ بن جائے لیکن ریالیٹی کو فیس کریں کہ آپ کیونکہ بہت سارے بچوں کا بہت زیادہ اگریگیٹ بن رہا ہے ان بچوں کو بھی چاہیئے کہ وہ پھر اپنے لیے ایمڈی کی بول فور ایمڈی بی ایس یہ سیم سکور کے ساتھ کیونکہ یہ پی ایمڈی سی کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو بھی میوس ہونے کی بھی بیان کی جیگا کوئی آپ کے کوششن ہیں تو وہ لازم ہی لکھئے گا کہ میں اگلی ویڈیو پھر اس کے اوپر بناوں گا take good care of yourself اللہ حافظ